بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے پاکستانی سیاست کو نئے خون کی ضرورت ہے اس اداریہ میں لکھا گیا ہے کہ پاکستانی سیاست کو قرآنیں کھلاڑیوں کے بجائے اب نوجوانوں اور خواتین پر انصار کرنا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق پینتیس سال سے کم ووٹرز کی تعداد پینتالیس فیصد ہے یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے زیادہ تر قرآن ہیں بوسیدہ نظام اور اس کے پیدا کردہ بابے سیاستدانوں سے سخت نالا ہے اس لئے زیادہ تر سیاست سے اور وارڈ دینے کے عمل سے بلکل دور ہیں یہ سیاسی معاشی اور سماجی ادنے استحقام اور مستقبل پر چھائے مایوسی کے بابدوں سے بھی پریشان ہیں اس لئے بیور آف انیگریشن کے ریلیز کیے گئے سٹیٹسٹکس کے مطابق سال دوزر بائیس میں تقریباً ساڑھے آٹھ لاکھ اور سال دوزر تیس میں سوہ تین لاکھ کے قریب لوگ راہ پردیس کے مسافر بن چکے ہیں اسی دن میں اگر بات کی جائے نوجوان آبادی کی تو پاکستان میں ستر فیصد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے جس ملک میں ستر فیصد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہو وہاں پر موروسی سیاست سمجھ سے بہتر ہے پلدار کے مطابق پچھلے آٹھ الیکشنز میں صرف اکتیس فیصد نوجوانوں نے ووٹ کا حق استعمال کیا ہے لیکن اب کی بار پلدار کا یہ خدشہ ہے کہ یہ ٹیل آؤٹ کم ہو سکتا ہے نوجوانوں اور خواتین کے سیاست میں قدم آوری سے ترقی تبدیلی جمہوریت اور انٹر پارٹی جو جمہوری کلچر ہے اس کو یقینی طور پر فروغ ملے گا اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ پارٹیوں کو بھی اب الیکٹیبلز کے بجائے نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے اور نوجوانوں کو اپنی طاقت پر اعتماد کرتے ہوئے ان پارٹیز پر پرشہ کرنا چاہیے کہ وہ انہیں سیاسی اہمیت دیں انہیں ٹکٹس دیں اور الیکٹیبلز کے بجائے ان پر انحصار کریں اسے نسلوں سے جاری اجارگار بھی ختم ہوگی اور خواتین کی برابری کے راستے بھی ہمار ہوں گے اس الیکشن کا نارا بنیادی طور پر سیاست سے موروسیت کا خاتمہ ہونا چاہیے دوسرے داری کے تعلق محولیات سے ہے محولیات پر میں کچھ دن پہلے ایک ویلوگ کر چکا ہوں لیکن آج کچھ نئے ڈیورپنٹس ہوئی ہیں اس وجہ سے میں دوبارہ یہ ویلوگ کر رہا ہوں آج کا جو ڈون کا اداریہ ہے اس کا ٹائٹن ہے جائنٹ لیپ یعنی بہت بڑا قدم یا بہت بڑی کانیادی ڈون اخبار میں دوبئی میں محولیاتی کانفرس میں لیے گئے اقتماعات کو تمام بنینوں انسان کے لیے انتہائی اہم پیشرفت قرار لیا ہے تقریباً سو سے زائد مبالک پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ اس بات پر اگری ہو رہے ہیں کہ انہیں فوسل انرجی یعنی پیٹرل ڈیزل اور کوئلے سے جان چھوڑا کر آہستہ آہستہ اس کو ترک کر کے متبادل کلین انرجی کی طرف جانا چاہیے اس سمٹ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئلہ تیل اور گیس سے بتدریج رینیوبل انرجی کی طرف جائے جائے گا اس کے مطابق یہ لمحہ فوسل فیور کو ختم کرنے کی ابتدا ہے لیکن ایک بڑا چیننج بھی ہے جو کہ اوپیک کی طرف سے آیا ہے اوپیک جو ہے وہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کا ایک کنسورشیم ہے اور انہوں نے یہ کہنا ہے کہ فوسل فیولز کو ترک کیے بغیر باقی انرجی کے ریسورسز کو استعمال کرنا چاہیے اوپیک کی جو مخالفت ہے وہ ان جیو پلیٹیکل چیلنجز کی طرف اشارہ کرتی ہے جو کہ مولیات کے مسئلے سے جڑے ہوئے ہیں اس پر مزید بھی کچھ چیلنجز ہیں مثلا انٹرنیشنل انرجی ایجنسی اس عمر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ باتیں تو سبھی بہت بڑی بڑی کر رہے ہیں لیکن ترکی پیزیر ممالک کو کلین انرجی انفرسٹرکچر کے لیے باہرمو ڈالرز چاہیے ہیں ان کو بہت بڑے فنس کی ضرورت ہے تو وہ ابھی تک تو کسی رہ نہیں دیئے وہ کون دے گا پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو دولہ تیس تک جو فوسل فیولز سے کلین انرجی تک کا جو سفر ہے اور جس کا ٹارگٹ تین گناہ ہے وہ کیسے ایچیو ہوگا اسی طرح یہ دولہ پچاس تک کا جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے وہ زیرو کاربن اخراج کا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ اگری کلچرل ویسٹ کو بھی تو ٹھیک آنے لگانا ہے اور اس رپورٹ کے مطابق اگری کلچرل ویسٹ ایک بہت بڑا کانٹریبیوٹر ہے اس پورے محولیاتی تبدیلی وین تیزری بات یہ ہے کہ کاربن کیپچر ٹیکنالوجی تہائی مہنگی ہے لہٰذا فوسل فیول کا استعمال تو بہرحال جاری رکھنا پڑے گا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پالیسی ایک الگ چیز ہے اور اس پر عمل درامت ایک الگ چیز ہے اور ان دونوں میں بہت بڑی تفاوت ہے اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کوپ ٹونٹی نائن جو ہے وہ باقو میں منرکت ہونے جا رہا ہے اور جو مومنٹم اس وقت کوپ ٹونٹی ایٹ کو ملا ہے جو دبائی میں منرکت ہوا ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور جو باقو والا کوپ ٹونٹی نائن کا سمیٹ ہے اس میں کم از کم نشستند گفتند برخاصت سے بات اگلے مرلے کی طرف جانی جائے موسیقی موسیقی